اب یہ ہے کہ برسل میں پر یہ کہنا ہے کہ ملت وطن سے بانتی ہے علامہ ایک پر کہتے ہیں کہ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبری ہے اب مقام محمد کا کیا تدلق ہے وطن وہ جو وطن ہے وطن کی بنیاد کا ملت بانتی ہے مقام محمد کا تدلق ہے کہ ہماری عمل رسول پاکی نظر سے بانتی ہے وہ جو اعتبار میں بنا ہے کہ تم اپنی قوم کا اقوام مغرب جو ہم اس کا کھڑا سا مو رہا ہوں قیاس اقوام مغرب بیرخار خاص ہے ترقیم میں قوم ہے رسول دہار اور خاص ہے ترقیم میں ہماری جو ترقیم ہے جو ایک قوم صاحب قوم رسول حاشنی ہونا یہی اسلامی قومیت پاکستان ہے یہ ہے ایک بات کی فیر اب آتے ہیں سب قائع اعظم اچھا ایک عجیب بات ہے کہ انام اکبان نہیں کس طرح سے اسے بھی ہے ایک لطیف لکتا ہے کون بھی چلتے چلتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر امت محمدیہ کو کوئی فرد دین کے اسطرح کو بنیاد کی بجائے گا وطل یا نسل کو قومیت کی احساس تسلیم کر لیں یعنی یہ وہ کہتا ہے کہ وطل جس جگرافیہ میں قومیت کی بنیاد ہے تو اس کا امت محمدیہ سے رشتہ ملکتا ہوتا ہے یہ ایک بات ہی یعنی امت محمدیہ سے رشتہ اگر آپ برقنات رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری ملت یہ ایک مذہب پر کھڑی ہے یہ ہے اسلامی قومیت یہ ہے مسلم قومیت یہ ہے پاکستان اور حضرات اکرامی کا ذکر اسی فکر کو قاہد عظم آگے میکر میں رہتے ہیں لیکن قربان جاؤں قاہد عظم کی فکر کے کہ قاہد عظم کی قاہد عظم نے فرمایا اسلامی حکومت کے عواجے سے اسلامی حکومت اور میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ فکر اکبال کی جلائی ہوئی شما ہے جس کی روشن میں قاہد عظم فرما جائے کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ جاز پیشے غزر رہے کہ اس میں اطاع اور وفاقیشی کا مرکز خدا کی ذات جس کی طمیم یعنی عمدی شکل دینا اس کا واحد لیا قرآن مدید کے آقام اور عثموں پر عمل پیرا ہوا ہے اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی کتاب اسلام میں نواز شریف کی اطاعت نہیں ہے بلکہ نواز شریف کو اسلام کی کتاب کرنا پڑھیں اگر وہ آپ نے آپ کو اس بات میں حق مجاند آپ مجاند کو ثابت کرنا کرتا ہے کہ میں ایک مسلم پہنک کر رہا ہوں تو اسلام کی اطاعت قرآن کی اطاعت اس پر لازم ہے ہم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے جس سے سید رسلی کے قدرزیلہ تعالی نے کہا کہ میں اگر غلق چلوں کہتا چلوں آو مجھ سے بات سے ایک عجازوں اسلام کے اصل کا کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ کسی پارلمر کی نہ کسی شخص کی اطاعت کی قرآن کریم کے حکامی سیاست اور مباشر میں ہماری ازادی اور قبضی کی حدود متعید کرتے ہیں اسلامی اقومت دور سے لفتوں کے قرآنی یسول اور حکام کی حکمرانی قرآن اور ایک سوال میں اقبار اور قائد عظم سے ہٹ کر آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی دو آیات دوروں کا ترجمہ آپ پر سامنے رہتے ہیں دوروں آپ کو زمانی جاتے ہیں ایک آیت کا ترحمل یہ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کرتی ہے اور تم پر اپنی نعمت اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کرتے ہیں اور تمہارا دین اسلام ہونے کو میں راست ہوں میں اس پر آج ہوں اور دوسری جائے یہ سینسٹری سینٹر کے باہر ہی لکھی لکھی ہوئی ہے بچے بچے کی زمان پر قرآن کی آئے جائے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک پہترین نمت آئے ہمیں تین سوال آپ کے سامنے لکھنا چاہتے ہیں یہ قائد عاصم اور قبال کی زندگی کو سامنے لکھنا چاہتے ہیں اور یہ دعا ہے اب میرا سوال یہ ہے پروزخا صاحب آپ نے اس کا دعا دینا جوا دعا کیا کرنے کے لئے ہیں کہ کیا رسول پاہ کا صبح حسنہ ریاستی اور سیاسی امور میں ہماری راہنمہ نہیں کرتا کیا امور مملک چلاتے ہوئے سیرت سیرتِ رسول کا باپ یعنی دوازہ ہمیں خود پر بند کر لینا چاہیے تو بھئی نایت قرآن سیرتِ رسول کا دوازہ بند کر لینا چاہیے اس لئے کہ اسلام کا غیصت سے تعلق یہ تو بھی رکھ رہی ہے تیس کا مطلب اس کا نظہم یہی ہے ایک الگ لگ میں کیا ہمارے قرآن مطلب یہ سیرتِ رسول میں ایک حسانی ملونہ کیا یعنی قرآن کہتا ہے یقین ہم تمہارا یہ ادا کے رسول میں ایک بہترین ملونہ لے کر دیں جب اقمرانوں کی باری آئے تو کیا سیرتِ رسول قریشت ساتھ آجز ہو جائے گا؟ کیا سیرتِ رسول ارائیلیونٹ ہو جائے گا؟ کیا اسوہِ حسنہ غیر متندب ہو جائے گا؟ اور اگر وہ غیر متندب ہو جائے گا تو ایسے اقمران تھا اسلام کے ساتھ کیا پاکا؟ اور ایک بار میں اسوہِ حسنہ سکھا وہ شیئر اصل میں بہت سارے اشار انہوں پر زمان لیتے ہیں لیکن وہ بھی لیتے ہیں اس لیے میں ایک کچھ شیئر یہ بھی معروف شیئر ہے بہت اسلام کی آزادی اسلام کی مرانی اور اسلام سے ارمائی کے لیے اور ارمائی کے لیے سے حاصل جو مرفوضات ہیں ان سب کو پیش نظر رکھتے ہیں ہم نے اس پاکستان کی براہت اب میں ایک بڑی خاص بات آپ کے سامنے اکنا جاتا ہوں نظر صاحب اس کو اپنے باپس کریں نلامی صاحب اپنے دوست ہیں بھائی ہیں لیکن یہ کتاب جو نعیازم کے آبادے سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں سہوا لکس میں شامل کر رہے تو کوئی بھی مساجد جو نلامی صاحب کی طرح اسی ارتب وہ اسے تسلیم کرتے ہیں دوسرگلتی کو اس سہم کو آئندہ کے لیے سمجھتا ہوں اس کتاب کے صفحہ چوہتر بڑھا ہے نظامی صاحب دکھتے ہیں کہ ہمین نظامی نے یہ کائیازم کے سیاسی صفحہ کتاب سیاسی صفحہ کتاب ہمین نظامی نے کائیازم کے نام ایک خط لکھا کہ آپ قادیانیوں کو جو مسلمین میں شامل ہونے کے لیے علاوہ حجازت نہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے نظرین کے احساس مسئلہ ہیں اور فکر اقبال سیاسی صفحہ اور وہ خط فکر اقبال سیر احمائی کا پڑے اکندہ بات کہ ہمین نظامی نے اپنے خط کے ساتھ کائیازم کو جو دو مزامی بجائے بجوائے وہ علامہ اقبال کے مزامی تھے اقبال اور احمد کے ایک ایک اسلام اور احمد کے اقبال یعنی ہمین نظامی فکر اقبال کو سجیسٹ کرتے ہیں اور کائیازم آگے نظامی صاحب نے ایک سہم یہ دیتیا ہے کہ کائیازم مذہبی تاثر نہیں لکھتے تھے اس لیے انہوں نے ہمین نظامی سے اتقابی تھی لیکن حقیقت ایسا ہے اب حقیقت کیا ہے خود آپ کی اقبال بار بار کائیازم کی تقالیر کا جو حوالہ دیا لیا ہے وہ بزن اقبال کی اشائع کردہ چار جندوں پر مجھتے ہیں 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 اس میں دامن اخبار کا حوالہ مکتے ہیں دامن اخبار میں صرف انسانی کا ترجمان تھا میں صرف وہ خط پیش کر کے آپ سے اجاز جاؤں گا چار جندوں پر مجھتے ہیں کائیازم نے کہہے کہنے کی نہیں کہا تس جو انسانی سو چواریس کو سری نگر سے بیان دیا ہے اور موریخ بتاتے ہیں کہ وہ سیال پور سے ایبا پور سے مزرد کر دیا ہے یہاں سے کشبیب ہے اور سری نگر یہاں سے بیان دیا ہے اس میں ایبا پور کر دیا ہے کائیازم نے فرمایا یہ ڈان یعنی جو انسان چواریسے خطا ہے اور یہ مزرد اخبار کی شائع کرتا ہوئی تقاریب کائیازم نے فرمایا جس کا حوالہ کائیازم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اخبارات کے بعد اس خلقوں میں اکبر علی ایم کلی ممبر ڈیٹسٹو کے بسملی کے ساتھ میڈن بلاکار کے زیمن میں بہت سے جاؤں پیدا کیا جاتے ہیں اور غلط ترجمانی ہو رہے گئے میں اپنے اپنے معاقاتوں پر واضح کر دیا تھا کہ جہاں تک آج کیا مسلمی کا تعلق ہے ہم اپنے دستور کے تابعے مسلمی کے دستور کے مطابق اس کی پرائنگی شاہ کے لیے رومنیت کے عمیدوار کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس کا برطان کی حد کا بشدہ ہونا ضروری ہے مجھدہ لیسے اور آخرہ سال عمر ہونا تین بات ہے مسلمان ہونا ضروری ہے انڈیا میں شاید ہونا ضروری ہے آگے ہونا ضروری ہے یہ ملکو غلط ہے کہ میں نے ناظرِ یہورِ خارجہ قادیان کے خط مصول ہونے کے بعد کوئی ایسی بات سے تفاہر کیا ہے کہ پارٹی بسور سے انعراف کرنے کا مجھے اختیار حاصل ہے میں نے تنبائی 1944 کے خاطر میں اپنے موقع کی بزخد ہونا یعنی نئے پارٹی بات ہے اس میں بڑی نتیف بات ہے اور یہ سیاسی سفر کی چالیس میں قرار ہو دے رہا ہو اور چالیس میں تین سال بات میں مقصد کرتا ہے یہ سیاسی سفر کے اوج کا بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری ہے اس وقت پاکستان کی پارٹی بڑھنے قادیانیوں کو غیرمسٹن پر آدھیں گئے لیکن قائد یعظم اس وقت بھی اتنے کہہنی پسیلت رکھتے تھے دین کے حالے سے تو رو نے کہا کہ میں نے کوئی واضح کر دیا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے آپ فامر نہیں ہو سکتے یہ لیکن ایک ناوہ بات کہ اس پر حمین ازامی کے خاصے پر حمین ازامی نے پانچ جون نیسو چاریس کو خط نہیں کہا یہ ایدر سے گیڑا ڈھوٹی ہے لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو مئی میں ہی اپنے وزار کر دیا اس کا مطلب ہے کہ قائد یعظم نے حمین ازامی کے خط سے بھی پہلے اپنے طور اب یہ غورت فرمائیں کہ جس سن آلیم بھی اب اس مدیم میں غیر مسلم شامل نہیں ہو سکتا مسلم حرف اس مدیم میں پاکستان سے دائے دائے اور میں آج یہاں یہ بھی بزار کر دوں میں نے حالی میں کراچھ سے کتاب بھائی ہیں دو کتابیں بھائی ہیں ایک ہمارے امیر عزیز سیانکوٹی جو یہاں سیانکوٹ سے تعلق ہے ان کے بیٹے ایک میجر جنرل 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 انہوں نے ان کے اپنے 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 اکرام میجر جنرلل صاحب تکے دیرے پر تک وہ کتاب ایک بیٹ اور ایک شولہ آسیونی جو لگنوں سے تک انہوں نے بھی اصرف صداعف سے بن کوئی ایک سال پہلے شولہ آسیونی کا اصل میرے پاس Luckily ein جس میں پاکستان کا مطلباً لائے انہوں نے دعش نالے کی تضمین نہیں مگر یہ دو لارے مسلم ہے تو مسلم ہے کسی نے کہا تھا ہندو میں تو مسلم ہے کسی نے کہا تھا مسلم ہے یہ ہے مسلم ہے اور یہ ہے واکستان کی علیہ اور کون کہہ سکتا ہوں ایک وضاحت ہوتا ہوں کہ وہ میں خوالہ نہیں پونکاتا ہوں تو میں احجاز لینا چاہتا ہوں کہ گیانہ برس کی تقریقہ جو آنا پار بات ہے میرے پاس قائلہ سے کئی لارچ تقریر ہے جو انہوں نے سکیل بیک کا سکتا کرتے ہیں جنائی موشو افتالی سکتا اور پھر میرے پاس کراچی میں کیونی تقریر پچیس جنگ موشو افتالی سکتا ہوں گیانہ برس سکتا ہوں پچیس جنگ موشو افتالی سکتا ہوں اس میں ایک لفت سر پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا جو دیدہ و درستہ و شارت سے اپراپیڈڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پر نہیں رہے ہیں یہ پچیس جنگ موشو افتالی کراچی بات کے لئے جنگ موگلا دستور کا تعلق کرنے کم سے مفتال کریں مخضرات مہتروں یہ ہے قائدیہ سکتا سیاسی سفر یہ ہے اتماعات کے اہمائی خوبہ علینا کے دلبران بہت شکریہ بہت شکریہ جنگ مہترم عاصف علی صاحب اور دوائے کسی وقت کے زیادے میں میں آج کے مہمان مقرد جناب کے ان نظامی صاحب کی حقوقی حقوقات خلاص ہم کا تعریف پیش کر دوں اب گیارہ پہل انیسیو سنتانیس کو پیدا ہوئے مجرہ والا سے آپ نے مہترک کیا اسلامیہ کاریس بیر میں روڑ لاہور سے بھی یہ آپ نے کیا پنجاب انیورٹی سے امیل کردو سیاسیات و ایل ایل بی 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 حاصل کی نائنٹین سامنٹی سیون میں پنجاب اسمبلی کے روپن مکلے ہوئے پھر اابندیس لاسل بھی رہے ہیں انیس سو تیانوے میں خزیر مملكت اور انیس سو چھانوے میں مدرکہ وقت املا گروٹ کے چیئرمنرے آپ سینئر جزیاں لگا آئے ہیں اور آپ کی عقاب میں معاملہ کے رسول سیلی لگا آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا جو سنا قائد اعظم بحثیت گورنل جنرل زندہ اقبال جنرل و سیاستان تاریخی عدالت میں اور پاک امریکہ بنتے بگڑتے کانوخات شامل ہیں سر میں آپ کی حرمانو گزارش پر دوری آنس بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمان پروفیسر ڈاکٹر فرد صلیمی صاحبا شہر اقبال کے باشہود باسیو میں ساتھ سے پہلے تھکتر فرم اور سیزت سٹیڈی سینٹر کا دلی شوریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صحاب کو ڈانے کی دعوت دی اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج کے موضوع پر کوئی بات کر سکتا ہوں میں آپ سے یہ گودانس کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہرگز کوئی دانشوار اور سکالر نہیں ہوں البتہ میں نے ایک سنڈٹ کی ایسیو سے بڑی دیانتداری اور سنجید کی اور میند کے ساتھ قائد آدم اور علماء ایک پار دونوں کے اوپر میں نے تحقیقی کام کیا اور میں نے ایک کوشش کی ہے کہ ایک پوری تصویر جو ہے وہ قائد آدم کی بنائی جائے اور اس کے اوپر جو فکر اقبال کے اثرات ہیں وہ ان کو بیان دیں مجھے اپنی جو فیملی اور کاملگی کا بھی پورا اعتراف ہے میں اتہائی امانداری اور بیانداری کی خواہتا ہوں مسلم دہوالوں کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مجھ سے پہلے میرے بڑے عزیز دوست بہت بہت دوست آسل بھجی صاحب انہوں نے اپنا جہرے خیال کیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میرا کام اسام کر دیا ہے یا مشکل کر دیا ہے بھرد وہ آپ جانتے ہیں یہ میرے دل پر ہے وہ میں دل پھول گیا آپ کے سامنے رکھ دیا اور پھر ان کے بعد بیانداری آپ کو آپ کے سوٹتے ہیں کیونکہ ایسا تو آپ کر دیوارے ہیں میں کو میں کوئی ایک سوزنٹ ہوں یہ فرض ہے کہ میں اپنا کوئی اپنا سیاسی ایجنڈہ نہ رکھ رہا اور یہ میں آپ کو ایمان دری سے گئتا ہوں کہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں ہے نہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈہ ہے ہاں بتا میرا پاکستان کے ایجنڈہ درور ہے وہ ایجنڈہ ضرور ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جب میں پیدا ہوا تھا چاہت پانچ سال کا دھم بھوت رہا کہ میری واقع ہوگی میں تو بچہ پھا مگر یقین کریں کہ جب میں شعور کیاں 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 اب میں اب مجھے درہ پچھلی آپ کو تسلی سے سننا ہوگا آپ نے بہت سے کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ کوئی احسان موضوع نہیں ہے یہ کوئی تائم بھی مانتا ہے اور سبب بھی مانتا ہے تو میں آپ کی سوادوں کی میں آپ کو بلاش کروں گا کہ آپ میرا قریبیوں سے میری بات سننے پھر اس کے بعد اس نے پوچھ نہیں گا تھوڑا تو میں محصر کرتا ہوں کیونکہ کچھ افتدائی باتیں میں کرنا چاہتا تھا افتدائی تعلیم کے بارے میں لیکن سوچے میں رکھل کہ وہ تھوڑا کم ہے میں اس کو درہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہم چلتے ہیں فالو کرتے ہیں کہاں جاتاں وہ آج کھلے دل کے ساتھ ان کی پیارتی کرتے ہیں نقشہ قبل پہ جلتے ہیں پتا چلے ہیں کہ کن کے راستوں پہ گئے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں پھر جب آن گیا پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے تو ان کی جو سیاست میں جلچسپی کا آگاد ہے وہ ہوا تھا جب وہ سٹوڈنٹ پہ لگے کچھ ہوئے آپ سب لوگ آتے ہیں کہ ان کے جو وارد ہیں وہ بزنسمنٹ ہیں اور ان کی خاش تھی کہ پہلا بیٹا بھار جائے بزنس ایڈمسکیشن کا پوست کرے وہ پھر واپس آیا اور انہوں نے کاروبار کو سنبھال لیا مگر جب قائدہ تمہاں پر جاتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ وہ بزنس ایڈمسکیشن میں جانے کی جائے وہ لنگل نیمے داثرہ لے لیتے ہیں اور بعد میں ایک موقع پہ بتاتے ہیں کہ میں نے لنگل نیمے اس لیے داغلہ لیا کیونکہ اس کا جو مین گیٹ ہے اس میں ایک بورڈ للاف ہے لا گیورڈ آف دا بورڈ کہ جو دواری قانون دینے والے ہیں انسانیت کو ان کے نام لکھا وہ سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا چنانچہ میں نے کہا کہ نہیں میں نے تو اسی تعلیمی ادارے میں جانے کی اب یہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ جو یونیورسٹیاں میں اپنی یونیورسٹیوں کی خدا کرتا سب میں ایسی باپنی دیکھ کر بیگونی یونیورسٹیاں امریکہ میں لندر میں ہیں جو وہ تعلیم کے ساتھ تربیر بھی کرنی ہیں سٹوڈنٹس کی ان کی شخصیت کو نکھاتی ہیں ان کے کمپلیکسز کو دوبھ کرنی کی کوشی پر ان کو کانفیڈنٹس نہیں چنانچہ ایک ان کے پروفیسر تھے قائد آدم کے تو انہوں نے وہ مطلب ایک طریقہ تھا ان کا قائد آدم کو قصد جانے کا تو انہوں نے قائد آدم کا ایک پیپر شیٹ تھا تو اس کے کونے پہ رکھ دیا ایڈیٹ اب ایڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ فولش احمد اب قائد آدم نے دیکھا کہ یہ میرے پروفیسر نے کیا رکھ دیا مگر کانفیڈنس بڑا تھا اور ہی تھا ان کے درے میں تو وہ پروفیسر کے پانچے رکھے قائد آدم نے کہا سر میں بڑے عدد سے کہتا ہوں سر آپ نے میری پیپر شیٹ پہ اپنا نام تو لکھ دیا پر میرے گریٹ تو لکھے آپ اتھان دیکھیں قائد آدم ایک سٹوڈنٹ ہے وہ یارو بجل بھی ریف پہ کیا ہو رہا اور ایک مدل بھی پڑی آلہ یونیورسٹری دنیا کیا اس کا ٹیچر اسے پڑا پڑ گیا لیکن قائد آدم جو ہے نو وہ ججھ کے نہیں گیا پھر وہ چلے گئے جا کے کام اسی طرح ایک دن وہ پروفیسر کہتا ہے کہ مسٹر جنار ٹیلمی آپ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ تو دو بیٹ ہوتے ہیں ایک بیٹ میں مدرمہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹ میں بنی ہے دولت ہے اور دوسرے میں بنی ہے دباغ ہے تو مسٹر جنار ٹیلمی کہ آپ کون سا بیٹ ہوگے وہ سٹوڈنٹ تھے پڑھنے آئے ہوئے تھے پیسے ان کے پاس تھے نہیں وہ کہتے ہیں میں بنی بھلا بیٹ ہوں گے جو دولت ہوں گے تو پروفیسر کہتا ہے وہ اچھا میں اگر تمہاری جیگہ اکتا ہوں تو میں برین والا دماغ لیتا ہوں تو قائدہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سر انسان وہی چیزے لگیا جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے مجھے دھوکتی ہے اگر آپ کا برین اتنی بار کا ہے تو وہی چیزے لگے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تو یہ کرنی ہے تھوڑی دلچس پاتے تھیں میں آپ کو اٹھان بنا اپنا قائدہ آپ اسے دکھیں اٹھان ہے نوجوان ہے تعلیٰ قلب ہے اٹھان دیکھیں کیسی ہے کس کانفیگنس کے ساتھ وہ تعلیم آفیت ہے اب یہ زمانہ جو ہے وہ ایک لبرل 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 لکم کہتا ہوں وہاں پاڑی دوستان کے ایشلی سٹیٹ دادہ بھائی نور دی وہ اس وقت وہاں پر تھے پرامیگنٹ کی الیکشن نہیں لکھتے تھے اور قائدہ ان کے ذلن کو شعب پڑھ گیا یہ ہوسار کاملٹی میں جاتے تو وہاں پرامیگنٹ نے وہ دوستان کے سب کو شعب پڑھ گئے میں دوستان کی یہ پرامیگنٹ کیا باتے کرتے ہیں ہے وہ اپنے بتاثر ہوئے کیا یہ تو بڑی اچھی باتی ایمیٹ ہے یہاں پہ تو کھلی ڈسکیشن ہوتی ہے یہاں تو پویسچن آمر ہوتا ہے اور اس میں سوال جوار ہوتا ہے یہاں تو پرامیگنٹ سامنے ریپیش ہوتا ہے ہو گئی تو باری کلاب سے آج جواب دو تو یہ دموکریسی کا ایک خوصہ لکھا گئے کیوں تو ایک بات میں جب کو انہوں نے ریجسٹر کر آیا پہلی ساتھ قائدہ دکھر نام این سٹوڈٹ تو انہوں نے لکھا محمد علی جنار لیکن پانچ سی مینے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے درہاز ہی تھی جو اس کتاب میں میں نے شمل کیا وہ اپنے کیا ہاتھ تھی انہوں نے کہا کہ میں اپنا نام تبیر کرنا چاہتا ہوں میں اپنے جنار محمد علی جنار ملے وہ اپنے جنار اپنے جنار جو میرا تأثر ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ لیمیرنظرم سے متاثر تھے تو اس لیے وہ انہیں ہونے جانتے سے کہ محمد علی جنار میں نے فوق میں اپنے جنار تو اپنے جنار اپنے جنار اپنے جنار ایک دوسری تنچی ہے ایک بندے نے بڑی کی اچھی میرے جانتے والے کچھ مذہب کے اوپر بھی یہ ملا ہے تاثر نہیں ہے وہ کہتے ہیں نظامی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ ایک ریلیگن کے ساتھ ظاہر ہے کہ جوڑے ہوئے سکسیت تھے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میرے جو حضور صاحب کا نام ہے تو یہ نہ کہیں جو وہ محمد تو ان کی تحرین نہ چنانچہ اس مقصد کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام تبیل کر لیا اور امی جنار وہ حالت کیا باران دو تجھے آتا ہے آپ جو ملتی پائی کر لیں آپ کی ملتی اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جوڑ کے والد ہیں ان کے بزنس کا دیوالیاں بیک لپڈ ہو آپ کو بڑی مشکل پہ کرتے ہیں قائدیات پا گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک شخص پیر تھیٹر کاؤپنی تھی اس میں ایک ایکٹیو کی بلا کیونکہ وہ انگلیس بہت اچھی انگلیس پیٹنگ سکولوں بڑے ہوئے تھے انگلیس بہت اچھی بلتے تھے تو ایکٹنگ کی جو ایکٹنگ کے میں ڈائلالگ گلو کا سٹیل میں آتی یہ الوکری اور اپنے والد کو فات لکھا کہ جلو ان کے کاروکار مانی کے ناپراب ہیں تو بڑے ہوش ہو گئے اب والد وہ تو ان کی اخلاقی ہی طرح نہیں اور تھی اس وقت اس وقت تو وہ ایکٹر تو بددن لوگ جو اچھی فمیلیز تو ایکٹر کو تو کچھ سمجھ نہیں کہ بہتے گا یہ تو یہ تو ہمیلی کی توہین ہے اب انہوں تو والد کیا لکھتے ہیں والد لکھتے ہیں اس کے خاتم ایک کائد ہے تو کیا کہتے ہیں دورک بی ٹریٹر آف جو ہمیلی یہ تو کیا کر رہے ہو میں نے تمہیں فیسیل میٹھ آئے تو تم تھیٹر پہ کام کروے یہ گداری ہوگی کام کرتے تھا چھوڑا چھوڑے بڑے بڑے فرمو پر دار تھے چھوڑ دی تو یہ تو میں تو آپ کو دیکھو نا میں بات کروں گا حوالوں کے ساتھ کیونکہ جب اگر بغیر حوالوں کے بات بھی جائے نا آپ بڑے دیکھے یہاں پر ڈھو گئے ہیں تو وہ مکس اپ ہو سکتی ہے بات ادھر کی بات ادھر کی بات تو کیوں بات کرنے تاکہ بات سمجھ تو آئے سامنے علمہ اقبال کے حوالے دے لے تاکہ علمہ اقبال کی بات سمجھ تو آئے میرا ایک اقراض یہ ہے کہ انفارشمیلیٹ برقسمتی سے مطرمہ صلح صلح کہ قائد ادھر اور علمہ اقبال کا پیرام جو ہے وہ لوگوں ترسلی بنادار انسان ایک کوشش کرنا ہوں آج میں آپ قائدیات کی تصویر جو ہے وہ دھگا دھگا آپ مجھے ایک گھنٹے کے بات آیا آپ بڑی میمار لگا دیکھیں تین گھنٹے تو میں ایسے چار گھنٹے لگا سفر کرتے ہیں ایک گھنٹے سنویں نا آپ کہا کے بات مکمل اشاہ بات بات بڑی میمار اشاہ بلی صاحب وہاں پر بلی صاحب میں نہیں کہتا میں اور دوستوں مجھے نام بات 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 میرے دوست ہے میرے گھنٹے نشیل آئے تین تو ادھر آئے ایک کرسپس پارٹی ہوئی تو قائدہ انسان شابر ہو گئے وہ خوبصور بڑے انتہا آگے ایک میرے گھنٹے جاں پیچھو وہ کہتے ہیں سوری میرے سوشل اور مارل والی میرے میرے اکھلاپی اور سماکی وہ روایات ہیں جو اکھلاپی اقتار ہیں وہ مجھے اجازتی دیتی کہ میں اب جناب وقالت مکمل کرنے کے بات وہ کراچی گئے کراچی میں چونکہ اس وقت وقالت چلتی نہیں شیر ایسا شیر تھا وہ قدمے اتنے نہیں ہو دیکھو بات جیئے میں کوشش کر رہا ہوں بات آپ کو سنجھ رہوں بھی ساتھ کیونکہ ابلاغ وہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں مہنچ ہیں جب آپ جائے یہاں سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی تصویر کو بنائے ساتھ کوئی کنفیوزل نہ ہو یہ بریکوش نہیں آپ وہ وقاوت کے رئیے مبائی چلے گئے وہ پڑ بڑا قدریہ کا قانون کا بڑا جناس تھا بڑے لوگ بڑے چلے گئے والد صاحب تو دیوالیا ہو چکے تھے ان کے بات کسی نہیں تھے دو تین ساتھ بڑی